السلام علیکم میرا نام ڈاکٹرڈ فانس لیریہ ہے اور بائی پروفیشن میں ایک نیوٹریشنیس ڈائیٹیشن اور فارماسیسٹ ہو اور اپنی نیوٹریشن کی پریکٹس لاہور اور سیالکورٹ میں کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ ایسی ٹیپس بتاؤں گا جس کو آپ ایڈاپٹ کر کے آپ اپنے رمضان میں ہائیڈریشن لیول کو کیسے منٹین رکھ سکتے ہیں جیسا کہ رمضان کا مینہ بہت بابرکت مینہ ہے من تو سیلف کنٹرول سیلف ریفلیکشن پریٹ اور چیریٹی کا مینہ ہے اس کے اساسات آپ کی باڈی جو ہے جسم جو ہے آنے والے گیارہ مینوں کے لیے ٹیون اپ ہو جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ جب آپ گاڑے کے انجن کی ٹیونی کرتے ہیں اس کی پرفارمس اچھی ہو جاتی ہے اسی طرح اس مہینے میں دی ٹاکسیفکیشن پاوسس کے تھو آپ کی باڈی میں سے جو ٹاکسک مٹیل ہوتے ہیں وہ واش آڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کی مہینے آنے والے گیارہ مینوں کے لیے ٹیون اپ ہو جاتی ہے اس کی پرفارمس اچھی ہو جاتی ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ آپ نے خیار رکھنا ہے آپ نے ہائیڈریشن کا خیار رکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سہری اور افتاری میں آٹھ سے دس کلاس جو انٹیک کا وارٹر وہ آپ ضرور رکھیں اس کے علاوہ ٹی اور کافی سے آپ اوائیڈ کریں اس لیے کہ یہ جو ٹی اور کافی جو ہوتی ہیں یہ ایکٹی ازا ڈائیوریٹک کام کرتی ہیں آپ کی باڈی میں اسے پانی کو ابزوب کریں گی اور آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریشن کی طرف جائے گی تو آپ نے اس کو آوائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ شگری ڈرنگز فیزی یا کولا ڈرنگز جو آپ نے اسے بھی آوائیڈ کرنا ہے وہ اس لیے کہ آپ کی باڈی جب فاسٹی کی کڈیشن میں ہوتی ہے تو جب سولہ گھنٹے کا روزہ ہے آپ اس طرح کی فیزی ڈرنگز لیں گے تو یہ ڈریکٹ آپ کی کڈرنگز کو جاکے افیکٹ کریں گی اور دوسری کڈرنگ پرابلم کی طرف آپ کو لے جانے کا باعث بنے گی آپ نے اس سے ذرا کولا ڈرنگز یا فیزی ڈرنگز سے ویڈی کرنا ہے ہاں جو نیچرل ڈرنگز ہیں جیسے لیمونیٹس کنجوین ہو گیا ستو لسی دودھ یا دہی جو ہے یہ بھی کافی اچھا سوسہ آپ کی ہائیڈریشن لیول کو منٹین کرنے کے لیے اس کے علاوہ فورس و ویڈیٹیبرز جو لیں گے فائیبرز وہ آپ کو اس سے ملے گا جس کے آپ کی ڈائیجیشن اچھی ہوگی اور کونسیپیشن ملے گی اس کے علاوہ آپ کو ہائیڈریشن لیول منٹین کرنے کے لیے لیکوڈ بھی کافی حد سے ان سے مل جائے گا کوکونٹ وارٹر نالیل پانی کو ضرور آپ اس مہینے میں اسمار کریں اس میں جو الیکٹرولائٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی بارڈی کو ری ہائیڈریٹ کرنے میں کافی ہیلپ آؤٹ کریں گے جب آپ ایکسسائز کرتے ہیں یا فائیڈریشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کی بارڈی ڈی ہائیڈریشن کی طرف سے چلی جاتی ہے اور کوکونٹ وارٹر میں جو الیکٹرولائٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو ری ہائیڈریٹ کرنے میں کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ پروٹین سورس اپنی ڈائیٹ میں ضرور رکھیں پروٹین آپ کو کس سے ملتا ہے وہ اس لیے کہ آپ کی جو فائیڈریشن ہوتی ہے آپ کی بارڈی میں جس میں جو مسئلزم کے سب ویر انٹیر کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو آپ پروٹین کا انٹیر رکھیں گے تو ویر انٹیر کا پروسیس اس کو اوورکم کرنے میں کافی ہیلپ آؤٹ کریں گے تو یہ کچھ ٹیپ سی رگارڈنگ ہائیڈریشن کوشی کریں گے آپ اس کو اڈپٹ کریں تک آپ کا جو رمضان کا روزہ ہے وہ اچھا بزر سکے شکریہ